زفری علیہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال اسی طرف بڑھ رہی ہے جس کا اشارہ اوریا مقبول جان صاحب کر رہے ہیں جی آہ میں سمجھتا ہوں جو اوریا صاحب نے کہا ہے دیکھئے سیدھی سادھی بات یہ ایک نیا عمران خان کو امرج کرنا ہے یہ آدمی جتنی مقبولیت اس نے اس وقت حاصل کی ہے اور کوئی پاکستان میں کیا ہی نہیں ہے میرے زندگی میں تو نہیں کیا ہے یہ بھٹو کی ایکویبلنٹ ہے بلکہ بھٹو سے بہتر بھٹو تو all kinds of tricks بھی استعمال کرتا تھا اس آدمی کو دیکھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں چاروں صوبوں میں پانچیں صوبوں میں سے آتے ہیں mass support public he is ready to battle لڑنے کے لیے وہ تیار ہے اس کے لیے اس وقت it's now or never اور کسی وقت بھی کہہ سکتا ہے long march اگر election کا date آپ اس کو fix کر کے نہیں دیں اور دیکھئے سیدھی ساری بات ہے سب قسم کی meetings back door meetings جو ہوئی ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں اور اس کا جو soft stance ہو رہا تھا لگ رہا تھا کچھ soft ہو رہا ہے وہ تو سمجھنے لگ گیا ہے کہ یار یہ تو سمجھتے ہیں میری کمزوری ہے وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے وہ unlike unlike وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ کٹ پتلی ہیں جو ان کو manage کر رہا ہے وہ ہے the real man اور اس کا نام بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان میں تو ضروری نہیں ہے کہ مریم نواز کے باپ کے طرح انہوں نے جا کے یہ public meetings میں وہ نام وام دیں سب کو پتا ہے the point is everyone knows دیکھیں عمران خان کا سوچ بڑا پکا ہے واضح ہو گیا ہے میں اس سے زیادہ popular نہیں ہو سکتا میں اس سے زیادہ crowds کو command نہیں کر سکتا میں میری جتنا چودہ عرب اگر میں نے آٹھ گھنٹے میں raise کیا ہے پیسے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے چودہ لاکھ نہیں کر سکتے اور نہ میں ٹھیرنے کے لیے تیار ہوں ملک collapse کر رہا ہے جب تک stable popular government نہ آئے economic chaos رہے گا لوگ مر رہے ہیں ڈنگی سے malaria سے gastro سے ہر قسم کے waterborne diseases سے لوگ مر رہے ہیں government cope نہیں کر سکتی ہے اور کوئی نہیں آ رہا ہے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے اگر آپ یہ نہیں مانتے ہیں تو تین M&A's جن کا نام لغاریز ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ کچھ نہیں ہم کر سکتے لوگ desperate ہیں ہمیں فکر ہے کہ ہمیں کیا ہوگا اتنے unpopular ہم ہو گئے ہیں معاف کریے یہ جو development ہوا ہے flood کے بعد میں کہتا ہوں it's on a path جو اس پاکستان کے ساتھ ہوا تھا ادھر تو خیر پانچ لاکھ لوگ ڈوب کے مر گئے اور اس کے بعد ایک آدمی جو اس کا normal support تھا تو وہ hero بن گیا اور ہر seat جیٹ گیا ان کے elections میں مگر یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں nothing is happening to help them اچھا ٹھیک ہے لیکن زفری الائیز صاحب جو الائیز گورنمنٹ ہے یا عمران خان صاحب کے مخالفین کہا جائے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب no confidence کے بعد ایک movement تو لے کر چلے تھے کہ انقلاب آئے گا مگر ان کا انقلاب دو مہینے کے اندر ہی فوت ہو گیا ہے اور وہ بار بار جو call کی بات کرتے ہیں کہ میں احتجاج کے لئے بول دوں گا احتجاج کے لئے آ جاؤں گا اور میں نا جانے کیا کچھ کر دوں گا basically وہ desperate ہو گئے ہیں آپ کو لگتا ہے ایسا ہے بالکل desperate نہیں ہوا ہے دیکھئے فرق ہے ایک آدمی جو سمجھتا ہے جو assess کرتا ہے یہ ہے وقت اگر میں نے کچھ کرنا ہے یہ ہے وقت اور وہ دوسرا آدمی جو بغیر کہہ رہا ہے اب تو میں کدھر بھی نہیں جا سکتا اب مجھے کچھ کرنا ہے چلو میں کچھ کروں یہ یہ نہیں ہے عمران خان is at the peak of his popularity اور اس کو میرے خیال میں ابھی اگر کچھ کرنا ہے تو this is the time وہ تو کہہ دیا ہے نا how many times وہ کہہ گا اچھا یار رو تیار رو تیار رو روز کہتا ہے تیار رو تو بھئی وقت آ گیا ہے وہ تیار ہیں تمہیں نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا ہے اگر تمہیں نہیں نکلنا ہے تو بس ختم پھوس ہو جائے گا تمہارا موپمنٹ ہی پھوس ہو جائے گا لوگ کہیں گے یہ باتیں کرتا تھا مگر کچھ کر نہیں پایا دیکھئے this is the moment کون نہیں کہتا ہے بھئی کون نہیں کہتا ہے بچے بچے کہتے ہیں popular government democracy میں آپ election سے ڈرتے ہیں کیا ان لوگوں کے پاس کیا ہے ان کے پاس public support ہیں یہ جو pdm بنا ہوا ہے public support ہیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کے جو m&a's ہیں اس وقت باہر نہیں جاتے ڈرے ہوئے ہیں ان کو مار پڑے گی وہ تو تین تو کہہ دیا ہے کہ we have failed ہمارا popularity is at an end کیوں کہا ہے انہوں نے because it is so you have not delivered یہ جو یہ جو regime change آیا ہے یہ جو motion no confidence کا آیا ہے کیسے آیا اور کیسے ہوا سب کو پتا ہے ہم لوگ تو ایسے بات کرتے ہیں کہ genuine vote of no confidence نکالے گیا ہے absolute nonsense خریدا گیا ہے کدر کس سے کتنے پہ سب کو پتا ہے اور ایک inquiry بھی نہیں ہوئی ہے what kind of a democracy تو وہ کہتا ہے let's have a proper democracy vote کرو free and fair elections اگر میں ہار جاؤں ان کو لے جاؤں میں خود مانوں گا کہ میں ہار گیا ہوں مگر اس کو پتا ہے وہ نہیں ہارے گا سب کو پتا ہے نہیں ہارے گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں دنیا کو پتا ہے وہ نہیں ہارے گا اور وہ react کر رہے ہیں اس کو دعوت دیا ہے انہوں نے سنا ہے یو این میں آ کے بولنے کے لیے تیران خان کو because he has a stature he has earned it بھائی خوش رو ایک اساسہ ہے ایک تمہارا بندہ ایک لیڈر ایک اساسہ ہے بھائی امریکان اس کو نہیں چاہتے لہٰذا آپ تیار ہو گئے ہیں اس کے خسالہ آپ سب چیز کرنے کے لیے پر کریں میں تو سمجھتا ہوں اگر یہ ہوا ٹھیک ہے لیکن آپ نے جسہ سے بات کی کہ اگر احتجاج کی حوالے سے امران خان صاحب بار بار بات کر رہے ہیں تو ان کو آنا چاہیے this is the only time کہ اب وہ آ سکتے ورنہ پھر کبھی نہیں مگر اور یہ مقبول جان صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ پچیس مئے کو بھی اچانک سے یہ پی ٹی آئی اور ان کے جتنے بھی چاہنے والے لوگ تھے اسلامباد کی طرف آئے مگر وہ چند گھنٹے کی گیم تھی اس کے بعد صورتحال یکسر بدلی ہوئی نظرائی خان صاحب بھی بالکل واپس چلے گئے کیونکہ ان کے پاس پلانس نہیں تھے پی ٹی آئی میں دھڑے بندی تو ابھی بھی ہے خان صاحب اس کا اشارہ بھی دے چکے ہیں تو ایسے صورتحال میں اگر احتجاج کے لئے نکلتے ہیں تو اس کی شکل کیا ہوگی کیا اسی طرح سے چند گھنٹے پر محیط ہوگا یہ آپ سمجھ دے کہ نتیجہ خیز ہو سکتا ہے میرے خیال ہے کہ عمران خان کا دھرنا دینے کے وہاں کوئی پلان نہیں تھا شروع دے سے میں جب عید کے اگلے دن ان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا کہ دھرنا میں نے بھی انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ دھرنا مت لے یہ کوئی وہ صورتحال نہیں ہے لیکن اگر عمران خان کال دیتا ہے کہ پاکستان میں شروع سے لے کے کراچی سے لے کے کلکت بلتستان تک ہر شہر میں آپ دھرنا دیں اور آپ ریفک جام کر دیں تو میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ صرف چوبیس کھنٹے میں فیل ہو جاتی ہے گورنمنٹ کے پاس اتنے اتنے لوگ ہی نہیں ہیں کہ ان کو پنٹورٹ کر سکتا ہے گورنمنٹ کے پاس بار بار میں نے گن کے بتا سکتا ہوں میں ایڈمیسیشن کرتا رہا ہوں گن کے بتا سکتا ہوں کہ دو سو شہروں کے اندر اگر جلوس لکھ جگلائیں دو سو شہروں کے اندر دھرنے ہو جائیں اور اگر تین دن کے دھرنے لیں تو گورنمنٹ کلیکس کر گیا اور یہ چار لاکھ ساٹھ ستر ہزار لوگ ہیں ان میں سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار آپ کے ڈپرائیبل لوگ ہیں جو جب لگا سکتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کو میں نے آپ کو بتایا کہ پچیس مئی بہلے دن بھی ان کو آخر میں فوج ہم وہاں فوج کے والے شیئر کرتے رہے ہیں وہاں لکھا جاتا ہے کہ وہ یہ فیل ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پچیس مئی نے ایک اور کام کیا ہے پچیس مئی نے ایک جھجک ختم کیا ہے اس کراؤڈ کی کہ جو بچوں کے ساتھ آتا تھا جو عورتوں کے ساتھ آتا تھا جو نوجوان جو برگر کہلاتے تھے انہوں نے پورے ایک رات آسو گیس کا مقابلہ کیا یہ بہت کم ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں